السلام علیکم ڈیئر پرنس امید ہے آپ ہیرین سے ہوں گے ٹوڈے بھی ویلڈ ڈسکس ایبورٹ دہ ہیڈن سیٹنگ آب دہ سوڈر چارج کنٹرولر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلے والے جو یہاں پر انٹرپیرنس سے وہ بیٹری کی نشان ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ چارج ہو رہی ہے اور 0.0 ایمپیر اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ نے یہاں پر سوڈر کنٹ کیا ہے لیکن سورج نہیں ہے اس لئے 0 شو کر رہا ہے نیچے دیکھیں 32 ڈگری سنٹیگریڈ یہ تیمپریچر شو ہو رہا ہے یہاں پر اور یہاں پر لوٹ کنٹ ہے اس لئے یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں 4 گھنٹے اور 4 منٹ یہ استعمال ہوا ہے مطلب لوڈ استعمال ہوا ہے اتنے گھنٹوں تک لوڈ ہم نے چلا ہے 63 پرسن کا مطلب کیا ہے ہمارے بیٹری چارج کیا ہوا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر سولر کنٹ کیا ہوا ہے یہ سولر کی نشان ہے یہاں پر ہم نے بیٹری لگایا ہے پلس مانس والے یہ سولر یہاں پر ہم نے بیٹری کو کنٹ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کو ہم نے کنٹ کیا ہوا ہے پلس اور مانس یہاں پر ہم نے لوٹ کنٹ کیا ہوا ہے تو آئیے ہم اس کی سٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ نے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پر جو درمیان والے بٹن ہے آپ نے اس کو دبانا ہے یہاں دیکھیں آپ چارجنگ کے جو انٹرپیرن سے وہ بلنک کر رہا ہے پھر یہ بٹن دبائیں گئی درمیان والے تو بلنکنگ کا سٹاپ ہو گیا بلنکنگ سٹاپ ہو گیا اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ نے یہ چارجنگ موڈ پر لگائے ہوا ہے چارجنگ موڈ کا مطلب یہ ہے پھر ہمارے پاس جو سولر موجود ہے سولر سے جو کرن آتی ہے جو اٹیج آتی ہے یہاں پر اس بیٹری کو چارج کرواتا ہے اچھا نیکسٹ کیا ہے پھر آپ نے یہ درمیان والے بٹن ہے آپ نے اس کو دبانا ہے پھر وہ بلنکنگ کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں چارجنگ جو ہے وہ بلنکنگ کر رہا ہے یہاں پر پھر دبانا ہے بٹن آپ دیکھیں یہ لائٹ کنٹرول موڈ پر آ گیا جب صورت غروف ہو جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پر لوڈ کو ہے وہ چلائے گا مطلب لوڈ آن ہو جائے گا لائٹ کنٹرول کا مطلب یہ ہے تیسے نمبر پر کیا ہے تیسے نمبر پر آپ نے درمیان والے کو دبانا ہے اور پھر یہ دبائے تو لائٹ کنٹرول اینڈ ڈیلے تو میں اس کو سلیک کر دیتا ہوں تو لائٹ کنٹرول اینڈ ڈیلے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ نے جو لوڈ ہے وہ کنٹ کیا ہوا ہے لیکن جب صبح ہو جاتی ہے تو لوڈ ڈسکنیک ہو جاتی ہے مطلب آٹومیٹکلی ڈسکنیک ہو جاتی ہے اور جب رات کے وقت آٹومیٹکلی مطلب چل جاتا ہے نیکس سٹنگ کی طرف چلتے ہیں آپ یہاں پر یہ دبائے یہ بلنکنگ کر رہا ہے تو یہ دبائے تو یونیورسل کنٹرول پر آ گیا یونیورسل کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو لائٹ ہے مطلب پین ہے لائٹ ہے جو لوڈ آپ نے کنک کیا ہے تو وہ چلے گا رات کو بھی چلے گا اور دن کو بھی چلے گا تو میرا ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ نے یونیورسل کنٹرول پر رکھنا ہے تو چلتے ہیں نیکس سٹنگ کی طرف اب یہ ہے منول منول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر یہ دبانا ہے تو آن ہو جائے گا مطلب لوڈ آن ہو جائے گا اور اگر آپ نے اس کو پھر دبایا تو یہ آپ ہو جائے گا منول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بٹن دبانا ہے آپ نے لوڈ کو آن اور آپ کرنا ہے کنک اور ڈسکنک کرنا ہے نیکس ہے ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھیں یہ ٹائمنگ ہے ٹائمنگ کا مطلب بھی ہے کہ یہاں پر آپ نے ٹائم کو سلک کرنا ہے جب آپ ٹائم سلک کریں گے تو اسی ٹائم سے آپ کا لوڈ کنک ہو جائے گا اور پھر آپ نے ٹائم کو یہاں پر لگانا ہے تو وہ ٹائم اسی ٹائم پر آپ کا لوڈ ہے وہ ڈسکنک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں نیکس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو سولر کنٹولر موجود ہے یہ کپنی بناتا ہے کپنی ڈیزائن کرتا ہے تو یہ اپشن اسی کے لیے ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے آپ نے ٹیسٹ کی موڈ پر نہیں رکھنا ہے آپ نے صرف یونیورسل کنٹولر کی سیٹنگ پر رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر جو لوٹ ہے وہ اٹومیٹر کنیکٹ اور ڈس کنیکٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر ٹی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی